بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرس کیسے امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے شکر امدلہ میں بھی ٹھیک ہوں تو ویرس جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ سے ریمیڈیز اور ریسی پیز شیئر کرتی ہیں اور دعاوں کا بھی ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے تو ماشاءاللہ آج کی جو ریمیڈی ہے نا وہ بہت ہی خاص ریمیڈی ہے اور کیا ہے دیکھیں جامن کا موسم آ گیا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر دا کرنا چاہیے کہ سٹیپ بائی سٹیپ کیسے اللہ تعالیٰ فروٹ ہمیں عطا کرتے ہیں تاکہ ہماری صحت اور تندرستی قائم رہے اور ہمیں اس کے ایکارڈنگ ہی فروٹ کھانا چاہیے موسم کے مطابق ہی فروٹ کھائیں گے تو بہت زیادہ فائدے مند ہوگا تو ویرس جامن آ گیا ہے جامن سے شگر کا علاج ہوتا ہے جامن کے پتے گھٹھلی اس کی کھال جامن خود سے بہت زیادہ فائدے مند ہے تو شگر کو ختم کرتا ہے جامن شگر کینسر دل کی بیماریاں دماغ میدہ اور جلد کے مختلف مسائل کے حل کے لیے نہایت مفید پھل ہے جامن جو ہے بلڈ شگر کی سطح کو نارمل رکھنے میں مدد دیتا ہے شگر کے مریضوں کو روزانہ جامن ضرور کھانے چاہیے یہ خون میں شکر کی مقدار کو بڑھنے سے روکتا ہے پشاپ کی زیادتی کو کم کرتا ہے مسانے کی کمزوری کو دور کرتا ہے شگر کے مریض اگر کبھی کبار عام کھا لے تو اس کے بعد جامن کھانے سے شگر لیول اعتدال میں آ جاتا ہے نیز اس سے عام کی حدت جو مطلب گرمی ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے موتدل ہو جاتی ہے پشاپ اور سینے کی جنرل کے لیے انتہائی مفید ہے خون کی کمی کے شکار افراد جامن ضرور کھائیں تو دیکھ لیں کہ ایک جامن کے کتنے زیادہ فائدے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے اور جامن سے جو ہے وہ دوستی لگائیں اور جامن کو کھائیں تھوڑی سی ریسرچ کر کے اس کی مطلب اس کے اکارڈنگ اگر ہم اس کو کھاتے ہیں تو بہت ہی زیادہ وہ جو ہے ایک ایفیکٹڈ یہ ریمیڈی ہے کہ کیسے ہم پھل فروٹ کے ذریعے سے اپنی جو بیماریوں کو ہیں وہ اوبر کم کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ستر ماں سے زیادہ چانے والے اور ہمارے لیے کیسے مزے مزے کے جو ہیں وہ فروٹس گرمیوں میں کتنے زیادہ کیونکہ گرمی ہوتی اور بہت زیادہ انرجی ویسٹ ہو رہی ہوتی تو اس کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ہمیں فروٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ایفیکٹڈ ہوتے ہیں مطلب ان میں بہت زیادہ وائٹیمنز منرلز اور کیلشیم وائٹیمنز سی وغیرہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس میں موجود ہوتی ہیں تو کیا کرنا ہے آپ نے اس کو کھائیں اور اس سے جو ہے وہ بھرپور فائدہ اٹھائیں تو حرزک آپ کو ویڈیو پسند آرہی تو چینل کو سبسکرائب بھی کرنا لائک بھی کرنا اور شیئر بھی کرنا ہے تاکہ جو جامن کا ایک تھوڑا سا کسیالہ سا